السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری نئی ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے اور سوری پھر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی مصروفیت کی وجہ سے اچھا آج جو میں برائٹ کرنے جا رہی ہوں آپ ان کو دیکھیں میں نے ان کی ان کا تین سے اپنے نہیں بلکہ ہاں میں نے ان کا چار دن کا میک اپ کیا تھا لگاتار ایک ان کا مہنڈی کا میک اپ تھا اس کے بعد ان کا ریت ویل میں میک اپ تھا اور آئی تینک ریت ویل کے میک اپ کی بھی میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپ لوڈ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ان کا بارات کا تھا یہ جو کہ ابھی ہم ویڈیو کر رہے ہیں اور ولیما میک اپ بھی میں نے ان کا کیا چاروں دن ان کو ٹوٹل ایک چینج لک میں نے دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کرسچن برائیڈ ہے یہ ریت ویل میں تو بڑا مزا آیا سب لوگوں کو پسند آئی ان کی لک اور آج ہم ان کی کیونکہ چار دن کی لکس دینی تھی مہندی کی الگ تو اس لیے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ریت ویل میں ٹوٹل ان کی کوئی ویسٹرن ٹائپ لک ہو گئی تھی بڑی موڈن سی لک تھی گلمرس سی تو آج ہم کیوں نہ ان کی بھارات پہ ایک تریڈیشنل قسم کی لک لے کی آئیں ریڈ لپسٹک کے ساتھ کیونکہ ریڈ جوڑا ہے ریڈ لپسٹک کے ساتھ میں نے ان کو لک دی ہے گولڈن آئیز اور ایک بڑا ہی سوفٹ سا ہیر سٹیل دیا ہے اور بہت مزا آتا ہے کچھ فیسز کے اوپر کام کر کے اتنا مزا آتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کہ ان کی کتنی چینج لک آتی ہے جو آپ پچھلی ویڈیو میں ان کو دیکھ لیں آج بھی ان کی بہت چینج لک آنے والی ہے آپ کو بڑا مزا آئے گا ان کا جو ریڈ ویل کا میک اپ ہے وہ کر کے بھی مزا آیا کہ جب ان کو میں نے وائٹ ڈریس ہے آپ بلکہ آپ کو ٹائم ملے تو نکال کے ضرور دیکھے گا وائٹ ڈریس تھا جس میں میں نے انہیں شاکنگ پنک لپسٹک لگائی تھی بڑا گلامرس سا ان کا ہیر سٹائل تھا اس لئے آج ہم نے سوچا کہ آج ہم ہیر سٹائل بہت لائٹ سا رکھیں گے سوفٹ سا رکھیں گے اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ کہ آج کل سیزن چل رہا ہے کام کا گرمی بھی ساتھ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے مصروفیت بھی ہوتی ہے اور مصروفیت کی وجہ سے اکثر ویڈیوز لیٹ ہو جاتی ہیں بلکہ میرے پاس یہ کافی پہلے سے پڑی ہوئی ہیں ویڈیو ایک یہ بھی ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے میک اپس ہیں جو بڑے مزے مزے کے میک اپس ہیں بڑی مزے کی لوکس ہیں جو میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن اتنی بیزی روٹین ہوتی ہے ایک میک اپ آرٹس کی کہ آپ لوگ شاید اندازہ کر سکیں یا نہ کر سکیں جس کی وجہ سے پھر میں اکثر ویڈیو جو ہے بلکہ وہ ویڈیو ایڈٹ بھی ہو جاتی ہے جلدی لیکن کیونکہ مجھے اس پہ وائس آور کرنا پڑتا ہے اور وائس آور میں تب کرتی ہوں جب میں منٹلی بلکل ریلیکس ہوتی ہوں کسی دن سالون سے میرا آف ہوتا ہے تو پھر میں کہتی ہوں کہ چلو بھئی لاؤ اب ہم اس پہ وائس آور کرتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں آج بھی میں نے بہت عرصے بعد ٹائم نکالا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بہت لوگ جو سالون میں آ رہے تھے وہ اب تو مطبع صحیح والی جو ہے نا میری کلاس لینا شروع کرتی ان لوگوں نے کہ یار آپ کیا کرتی ہیں ایک ویڈیو ڈالتی ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں ایک ویڈیو ڈالتی ہیں سالون میں کہ جب بھی آتے ہیں کس حد تک میں بیزی ہوتی ہوں اچھا خیر آپ نے دیکھا ہے کمپلیکشن ان کا جو ہے وہ ڈارک ہے لیکن ڈارک کمپلیکشن کا جب ہم میک اپ کرتے ہیں تو اس کا بہت مزہ آتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی میک اپ آرٹس سے پوچھیں کہ اگر میک اپ آرٹس ہے یہ سوال کیا جائے کہ بھئی تمہیں گورے بندے پہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے یا ساملے بندے پہ تو ہر میک اپ آرٹس I think 99% میک اپ آرٹس یہی کہیں گے کہ جو ویٹش ہیر ٹون ہے یا ساملہ رنگ ہے اس پہ میک اپ جتنا اٹھتا ہے اور اس پہ میک اپ کر کے واقعی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کیتنا ہماری میند جو ہے وہ رنگ لائی ہے اور اگلے کے پیسے پورے ہو گئے ہیں ورنہ اکثر بہت جو فیر کلرز ہوتے ہیں ان پہ تو میری کوشش ہوتی ہے اتنا زیادہ میک اپ کیا ہی نہ جائے کیونکہ ان پہ آپ زیادہ میک اپ کریں تو وہ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوتا تو ساملہ رنگ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھل کے کام کرتی ہیں اور بہت بہت اٹرکٹیو قسم کی ان کی لوگ آتی ہے تو میں نے اپنی اس برائٹ کو چار دن جو لکس دی ہیں چاروں دن ایک سے ایک ان کا جو ہے نا وہ لوگ آئی ہے اور بہت مزے کا ان کا میک اپ رہا ہے باقی یہی ہے کہ آپ لوگ خود دیکھیں گے خود بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگا مجھے تو مزہ آیا لیکن آپ کو مزہ آیا ویڈیو دیکھنے کا یا نہیں یہ تو آپ کے کومنٹ میں پتا چلے گا میرا چینل اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا کینڈلی وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور میری ویڈیوز جو ہے وہ جن لوگوں کو سیکھنے کا شوک ہے اگر آپ کی فرنڈز گھرہ میں کوئی ایسی فرنڈز ہیں تو ان کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ میری ویڈیو کو دیکھیں اگر وہ اس سے کچھ سیکھ سکتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اچھا بیس آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ان کی بنا لی ہے اور کیونکہ ویٹیش کمپلیکشن ہے تو ہم بہت زیادہ وہ کہتے ہیں جب گورا چٹا جس کو کہتے ہیں اس ٹون میں ہم بالکل نہیں لے کے جائیں گے ہم ان کو میں نے ان کو آپ کہہ لیں کہ جو ان کا اپنا ایک کلر ٹون ہے اس سے ایک یا دو ٹون لائٹ میں میں ان کو لے کے گئی ہوں سٹیک بھی میں نے یوز کی ہے فانڈیشن بھی تھوڑی سی بیچ میں آئڈ کی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے میں نے لوس پورڈر کافی زیادہ اپلائی کی ہے اور باقی کچھ لوگ آتے ہیں جو ٹپس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہم اپنی ویڈیوز میں ٹپس بھی بتایا کریں تو آپ اگر میری ویڈیوز کو گھوڑ سے دیکھیں کوشش تو کی ہے جو میری ابھی ریسنٹلی پانچھے لاسٹ ویڈیوز میں میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کو جتنی ٹپس دے سکوں میک اپ کے حوالے سے اور آج کل جو ایک کوششن آ رہا ہے کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے میک اپ بے جاتا ہے تو بتائیں کہ میک اپ کو لانگ لاسٹنگ کس طرح سے کیا جائے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی چلیں آپ مجھے سن تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گا آئی میک اپ بہت مزیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کل کیونکہ سویٹنگ بہت زیادہ ہے حبس والا موسم ہے ہیومیڈیٹی ہے نا آپ کو پتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو میک اپ بچاننے کا سب سے ایزی طریقہ تو یہ ہے کہ منیمم میک اپ کیا جائے جتنا کم فیس پہ میک اپ لگائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ بہت جائے گا کم سے کم میک اپ اپ لائی کریں اور اس کے بعد آپ یہ ہے کہ فکسرز اتنے زیادہ مارکیٹ میں ہیں سیٹنگ سپریز ہیں وہ لگائیں ٹھیک ہے اور کمپیک پاوڈر یا لوس پاوڈر جو ہے اس کا بہت زیادہ یوز کریں تو آپ کا میک اپ خراب نہیں ہوگا اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سارا کام جو ہے وہ صرف آپ کا ہی نہیں ہوتا آپ اپنے کلائنٹ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ جتنا وہ اے سی میں رہیں گی کیونکہ دوسری طرف سے بھی تو دوسرے بندینے تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے نا اپنے میک اپ کو بچانا ہوتا ہے تو اگر تو کلائنٹ جو ہے وہ ہمارا اے سی میں ہی رہے گا تو میرا نیک خیال کہ میک اپ خراب ہو اور آج کل گرمیاں ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے کلائنٹس آرے ایون برائیڈز بھی ہیں میں بہت کم ان کو میک اپ لگا رہی ہوں بہت کم فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں تو پھر اتنا ڈر نہیں ہوتا میک اپ خراب ہونے کا اچھا آپ نے دیکھے میں نے میرون کلر کے ساتھ اور براؤن کلر کے ساتھ ان کی آنکھوں پہ کریز جو ہے وہ ڈیفائن کی ہے اس کے بعد آوٹر کارنر جو ہے وہ ڈارک میں ہے اور انر کارنر جو ہے وہ گولڈن میں ہے اور اس کے بعد جو کنٹورنگ بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ کبھی کبھی وہ کسی بات پہ کریز کر رہے ہوتے ہیں جی فلان کا ہیسٹیل مزا نہیں آیا یا فلان کا میک اپ نہیں مزا آیا تو ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں ہمارے پاس جب کلائنٹس آج کل جتنے بھی آ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ پارٹی میک اپ ہے چاہے وہ برائیڈل میک اپ ہے لیکن ہر کوئی ایک پکچر کے ساتھ آتا ہے انہوں نے نیٹ سے ایک پکچر لی ہوتی ہے اور وہ اس بات پہ ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں یہی میک اپ چاہیے یہی لک مجھے چاہیے مجھے یہ آئی میک اپ چاہیے مجھے لپسٹک کا یہ کلر چاہیے مجھے ہیر سٹائلنگ بھی یہ چاہیے اب اگر تو اس پہ ایسی لک نہیں سوٹ کری یا کوئی ہیر سٹائل سوٹ نہیں کر رہا تو میں بالکل سجیسٹ کرتی ہوں اپنی کلائنٹ کو کہ آپ یہ والا ہیر سٹائل نہ بنائیں یہ والا بنا لیں اس کے باوجود اگر کوئی آگے سے نہیں سنتا تو اویسلی انہوں نے ہمیں پے کیا ہوتا ہے تو پھر فائنلی ہمیں تو سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے ہمیں تو وہ کرنا ہی پڑتا ہے جو وہ ہمیں کہہ رہی ہوتی ہیں سجیسٹ ہم ضرور دیتے ہیں تو اس لئے بس آپ جب کبھی ایسے کہتے ہیں کہ فلان کی ہیر سٹائل اس پہ سوٹ نہیں کر رہا تھا تو بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے مہم فرا نے اس کو سجیسٹن دی ہو اس کو منع کیا ہو لیکن اس کے باوجود کلائنٹ جو ہے وہ بس ضد تھی کہ مجھے یہی چاہیے تو پھر آپ کو پتہ کرنا پڑتا ہے آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ گلٹرز بھی میں نے لگائے ہیں مجھے آنکھوں کی جو ہے نا یہ والی لک بڑی مزے کی لگتی ہے گولڈن کے ساتھ یہ جو میروون یا براؤن کلر کا ہوتا ہے نا کریز لائن کا جو میک اپ ہوتا ہے بہت مزے کی وہ لک لگتی ہے امید ہے آپ کو آج کا میک اپ پسند آیا ہوگا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو یہ میک اپ کیسا لگا ہے آپ کے کومنٹ میں دیکھیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا اور ایک روپیہ بھی نہیں لگتا لیکن اٹ لیسٹ مجھے انکریجمنٹ مل جاتی ہے اور جتنی میں انکریج ہوتی ہوں اتنا پھر میرا دل کرتا ہے کہ اب میں نیکس ویڈیو جلدی سے آپ کے لئے اپلوڈ کروں اور میک اپ کرتے ہیں وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ آپ نے ڈسٹ آف کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے گلٹرز ہیں ان کے کچھ چنکس وغیرہ نیچے گر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ ہنے ریموو کرتے جائیں لپسٹک میں میری کوشش ہوتی ہے اکثر دو شیڈز کے ساتھ کام کرنا آپ آٹلائن جو ہے وہ کسی ڈارکر شیڈ کے ساتھ کر لیں اور اندر والی سائٹ پہ جو ہے انر سائٹ پہ آپ لائٹر ٹون جو ہے وہ یوز کر لیں تو بڑے مزے کی لپسٹک جو ہے اس کی لک بڑی اچھی آتی ہے اسی طرح میں نے ان کا بھی جو آوٹر سائیڈ ہے وہ ایک کہتے ہیں نا وہ ڈارک میرون کلر ہے اس کے ساتھ کیا اور اس کے بعد پھر اندر میں نے ریڈ کلر لگایا تو بڑی مزے کی لک آئی اب آپ نے دیکھنا ہے ان کا بیفور اور آفٹر دونوں کتنی زیادہ چینج لک ہے اور مجھے امید ہے آپ کو اس کا بڑا مزا آئے گا دونوں کی چینج لک دیکھ کے اور میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کروں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ